آخری ایکسپرٹ اور وہ ہیں ہمارے ساتھ امر سنگھ انجل بروکنگ کے اور رائے دیتے ہیں ان سے نفٹی پر کیونکہ چار ایکسپرٹس میں دو بولیش ہیں دو بیریش ہیں امر جی آپ کا فائنل ووٹ بتائیے کس طرف ہے تیجی کریں گے یا مندی نہیں فیلحال میں نفٹی میں تیجی کرنا ہی پسند کروں گا کیونکہ شورٹم میں ایک بیس کو نفٹی میں فیلحال دیکھنے کو مل رہا ہے نفٹی فیچرز میں آٹھ ہزار اکسو بیس سے آٹھ ہزار اکسو تیس کی رینج میں بائنگ کی جا سکتی ہے آٹھ ہزار ستر کا اس میں سوپ لوس رکھا جا سکتا ہے آٹھ ہزار دو سو پچاس کے ٹارگٹ کے لیے کیونکہ اوورال ایک سائیڈ ویز موومنٹ ہے نفٹی میں اور شورٹ ٹرم جو ہے وہ پوزیٹیب بائیس ہے ٹھیک ہے تو فیلحال چارٹس بگڑے نہیں ہیں خریدہ رکھنے آٹھ ہزار اکسو بیس آٹھ ہزار اکسو تیس کی رینج میں آٹھ ہزار ستر سٹوپ لوس آٹھ ہزار دو سو پچاس تک پھر جا سکتا ہے نفٹی یہ ماننا ہے عمر سنگھ کا عمر جی بتائیے پھر سٹاک کون سا خریدیں گے آپ سٹاک میں بائیو کون بائیو کون سیچرز ہے وہ اس میں بائنگ کی جا سکتی ہے کیونکہ بائیو کون یہ آپ دیکھیں تو کافی سٹرانگ ٹیکنیکلی چارٹس پہ بھی دیکھ رہا ہے تو اور وہ ابھی کرنٹی نائن سکٹی ایٹ لیول پہ اس کی ٹیڈنگ چل رہی ہے ایدی میں شورٹ ٹرم دیکھوں اسے میڈیم ٹرم دیکھوں لونگ ٹرم دیکھوں تو وہ اوورال کافی سٹرانگ دیکھ رہا ہے ٹیکنیکلی تو بائیو کون فیچرز جو ہے وہ نو سو اس میں تھوڑی بہت کریکشن آتی ہے تو نو سو پچپن کے لیول پہ وہاں بائنگ کی جا سکتی ہے اس میں نو سو چونتیس کا سو پلوس رکھا جا سکتا ہے نو سو نبے کے ٹارگٹ کے لیے ٹھیک بات ہے پرفیکٹ تو یہ رائے ہے اس وقت بائیو کون پر تیجی کرنے کی اور نفٹی پر خریدداری کرنے کی آمرا سنگ کی چلی سمہ پرنوں پانچ میں سے تین ایکسپرس کہنے کی خریدیے اور دو کہنے کی بیچیے نہیں ماف کیجئے گا تین کہنے بیچیے اور دو کہنے خریدیے تو رائے بٹھی ہوئی ہیں لیول سے جو صاف طور پر دیکھنے نیچے کی طرف سپورٹ کا ہے آٹھ ہیار ایکسو بیس یہاں سے بیس پوائنٹ نیچے اس پر نظر رکھے جو کل کل ہو ہے پہلا سپورٹ وایل اس کے نیچے فسلے تو پھر آٹھ ہیار سبتر پچٹر پچاس پوائنٹ نیچے ایکسو پہچٹر آج کا ہائی اس پر نظر رکھے اس کے پار نکل ہو تو کل کا ہائی آٹھ ہیار دو سو بیس پچٹیس کیا جو چھوٹی ٹریڈنگ رنج تو بہت کلیر ہے آٹھ ہیار ایکسو بیس آٹھ ہیار دو سو بیس بڑی رنجی بھی بہت کلیر ہے آٹھ ہیار پچٹر آٹھ ہیار دو سو ایکسو پچٹر دو سو بیس یہ بڑی رنج دیکھ رہی ہے ہمارے ایکسپرس کو نیفٹی پر رائے بٹیویں تو چلیے فوکس کریں گے سٹاک فیچر سے کون سی سٹاک فیچر سے آپ کو جائے سکتے ہیں نفتی سے بہتر منافع بتائیں گے جائے ٹھکر اپنی ٹاپ ٹریڈنگ پکس ایک دو تین تین شورٹ ہے اور ایک سٹاک میں جائے کرنا چاہتے ہیں خریداری کون سی سٹاک سے کیا ٹارگٹ سے بتائیں گے سٹاک کی بات